میں ہوں پروفیسر ڈاکری فتحاشنی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے بورک ڈشیڈ بورکم ڈشیڈن عام طور پر اس کو جراسیم کش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گلنے سڑنے کے عمر کو روکتی ہے اور جو ٹیشو کے اندر فرمنٹیشن ہوتی ہے جوش ہوتا ہے یا فمیر ہوتا ہے یا فنگس ہوتا ہے اس کو روکتی ہے پین اور ریجن آفی یوریٹرز پشاب کی گلدے سے جو مسانے تک نالی آ رہی ہیں اس میں درد ہوتا ہے بار بار کشاب کی حاجت ہوتی ہے کولڈ نس اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے ہیلو ڈرما کے ساتھ اس کو کمپیر کنی ہے ڈائیبیٹیز شوگر کی بیماری ہے اس میں ٹنگ ڈرائی زبان خشک ہوگی ریڈ سوف ہوگی اور ٹھیکٹ اور زبان کٹی پٹی ہوگی کولڈ سلائیوہ اور مریض کو محسوس ہوگا کہ اس کا تھوڈ تھنڈا ہے جلد کی علامات میں ملٹی فارم ایریتھیما اس میں الرجی کی ایک کیفیت ہے جس میں سرخ دبے پڑ جاتے ہیں جسم کے اوپر آپ ٹرنک کے جسم پر اور اپر ایکسٹیمیٹیز اور بازوں پر اوڈیما راؤنڈ آئیز آنکھوں کے گرد سوجن ہوتی ہے ایکسفولیشن ڈرمیٹائٹرز اور جلد سے چھکے جب دوسی اٹھتی ہے اوڈیما آپ ٹشوز راؤنڈ آئیز اور آنکھوں کے گرد جو ٹشوز ہیں ان میں سوجن ہو جاتی ہے پانی دار جاتا ہے اوڈی مو جاتا ہے دنانا علامات میں کلائم ایکٹیرک فلیشنگ سان یاس میں جسم میں گرمی کی لہریں اٹھتی ہیں لیکسز اور ایمل نائٹریٹ کے ساتھ کمپیر کریں گے ویڈائینا کولڈ ایز پیکٹ آئیز اور انگام جو ہے اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے مریقہ کو جیسے برف تو بھری ہی ہو فریقوینٹ جوری نیشن ویڈ برننگ بار بار پشاب آتا ہے جس میں جلن ہوتی ہے اور کشاب بار بار حاجت بھی ہوتی ہے اس کی ڈوز جو ہے وہ ثرد ٹیجوریشن ریجمنٹ کی گئی ہے اس کے نان ہون پیتل یوزیز بھی ہیں بہت جیسے استعمال ہوتا ہے جو بیکٹیریا جو دو دو پیر کی صورت میں پائے جاتے ہیں اور یہ میننجیٹس کرتے ہیں تو یہ اگر بیکٹیریا بلگم میں پائے جائے کلے کی سوزش میں یا واقعی نالیوں کی سوزش میں یا نمونیاں وغیرہ میں جس میں چپکنے والا بلگم ہوتا ہے ہیکنگ کپ کو کھنکارنے والی کھانسی ہوتی ہے اور پین اور درد ہوتا ہے تو اس میں یہ فائی گرین ڈوز جو ہے وہ سکس ٹائم دیلی جو ہے وہ دی جاتی ہے یہ اس کا نان ہون پیتل ہے سلوشن آف بورک اسرڈ ایز ان انجیکشن اور بورک اسرڈ کا سلوشن کا انجیکشن دیا جاتا ہے انکرانکس اسرڈ پر قرآنی مسانے کی سوزش میں آر ایٹی سکون تو ایک گلاس آف ہوت ملک یا پھر ایک چمچ جو ہے وہ گرم نیر گرم نیر کے ساتھ دیا جاتا ہے ٹیکن انٹر ملک بورو بلس رائیڈ ان سلوشن وان ٹو خوٹی تو یہ اس کا ایک اور چالیس کا جو اس کی ٹیشوں سے بنا کے سلوشن اسے پاورفول انٹی سپٹک تو یہ ایک پاورفول انٹی سپٹک بھی ہے سٹائیز کے لیے جو بھانجنیاں بن جاتی ہیں اس میں 15 گرام آنس وارٹر میں ڈال کے ایک چرم بھی جوج کیا جاتا ہے اسے دسٹنگ پاورڈر آن السلیٹڈ سپٹک اور السلزواری جو سپے ہیں ان پر پاورڈر اس کا شرکا جاتا ہے اس سلوشن جو ہے وہ مسانے کے جو بار بار پشاب آنے کی سوزش ہے مکانے میں تو اس کو دھونے کے فلویڈ کے طور پر اس کا استعمال کیا جائے سکتا ہے اگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں جاتی کے ساتھ اللہ حافظ